اسلام علیکم یوٹو فیملی آپ دیکھ رہے ہیں مرسز زیادی ولوگ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہو جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو یہ ویڈیو لے کر آئی ہوں ایزا یوٹیوبر نہیں بلکہ ایزا ہوم شیف لے کر آئی ہوں اور بہت سارے سوالات کے جوابات بھی دینے والی ہوں اس ویڈیو میں میں نے سوچا جواب دینے سے بہتر ہے آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں بہت سارے میں ملٹیپل آرڈرز بنانے والی ہوں سیم ٹائم پہ آپ کے سامنے آرڈرز آئیں گے اور میں بناؤں گی اور کس طرح ہم ایک چھوٹے سے کچن کو ارگنائز کر سکتے ہیں یہ بھی بتاؤں گی جلدی سے شہر کو سبسکرائب کر لیں بیر ایکن کو پریس کر دیں کیونکہ اب ایک کے بعد ایزا ہوم شیف آپ کے لیے ویڈیوز آنے والی ہیں کیونکہ ایک سال ہو چکا ہے فوٹ پانڈا کے ساتھ ایزا ہوم شیف کام کرتے ہوئے مجھے پورا ایکسپریئنس شیئر کروں گی سب کو شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں آج کی ٹاپک پہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں اپنی فوٹ پانڈا کی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو ڈیوائز کو آرڈر کرنا ہے اور کس طریقے سے فارم فیل کر سکتے ہیں سب کچھ ڈیٹیل میں بتایا ہے اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف کہ یہ جیسے ڈیوائز ہے اب ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں آج ہمارا فرزڈ ہے سب سے پہلے ہمیں یہاں پر نوٹیفکیشن آتا ہے کہ کیا آپ ریڈی ہیں اپنا آرڈر لینے کے لیے اپنا ریسٹرونٹ اسٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے مینو اپنا سیٹ کرنا ہوتا ہے مینو کو آپ ایک ایک کر کے ایڈ کریں گے ذرا بھی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ کو ایک مینجر ملتا ہے جو کوڈینٹ کرتا ہے سب سے پہلے وہ آپ کو گائٹ کرے گا تمام آپ کو مینو ایڈ کر کے دے گا پھر آپ کو بھی ایزلی آ جائے گا استہ استہ کی کس طرح سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں شروع کے چھے مہینے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے محنت لگتی ہے ہر چیز کو سمجھ نہیں آتا بہت ساری میں نے غلطیاں کریں تھی تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ شروع میں آپ سے وہ غلطیاں نہ کریں اب یہاں پر جو ہے سب سے پہلے میں مینو سیٹ کر رہی ہوں کہ بھئی آج میرے پاس کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں اگر آپ جیسے ڈال چاول بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے چاول بھی بنائے ڈال بھی بنائی آپ ڈال کو الگ سے ایڈ کر دیں چاول کو الگ سے ایڈ کر دیں ڈال چاول کو کمبائن ایڈ کر دیں اب کوسٹ کیسے نکال لی ہے کس طریقے سے اپنا پروفیٹ رکھنا ہے فوٹ پانڈا کا بھی اس کے اندھر 35% جو ہے ان کا پروفیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ سب کچھ یہ جو ہے آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہاں سے آپ کو چیزیں لینی ہیں کہاں سے سستی ہال سیل میں آپ کو چیزیں ملتی ہیں بہت ساری ڈیٹیلز اہر چیز اے کے 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 جو بلکل انپورٹڈ چیزیں ہیں وہ سب آپ کو میں لینڈ بی لینڈ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ کو آرڈر لینے ہیں آپ کو میں نے اپنا کس طریقے سے سیٹ کرنا ہے اب اس میں ایک نئی چیز آئی ہے کہ آپ کو کوائنز ملتے ہیں اب وہ آگے چل کے پتا چلے گا کہ کوائنز کا کیا ریوارڈ ملنے والا ہے پہلے ہم یہ لفافیں یوز کرتے تھے روٹی کے لیے اس کے علاوہ حلین دینے کے لیے اب ہم نے یہ بنائے ہیں تقریباً 6 سے 7 مہینے بعد ہم نے یہ لفافیں بنوائے تھے کیونکہ جب آپ ایک اچھی چیز آپ دیتے ہیں اپنے کسٹومر کو تو جب وہ کھولتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے کہ بھائی پریزنٹیشن اچھی ہے تو وہ لائک کرتا ہے پھر آپ کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس طرح سے ٹیشو ہم یوز کرتے ہیں اچھی قولیٹی کے پہلے میں یہ روٹی کے لفافیں یوز کرتی تھی پھر بعد میں میں نے بٹر پیپر یوز کرنا شروع کر دیئے تھے اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ چھوٹے سے کچھن کو میں نے کس طرح اورگنائز کیا بہت چھوٹا سا کچھن ہے جیسے نورملی کچھن ہوتے ہیں لیکن میرا چھوٹا سا بس یہ ایک سلیپ ہے اب اس کو مجھے کیسے اورگنائز کرنا ہے یہ گھر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور ریسٹورن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے تو بس میں نے کیا کیا دراز سے کچھ چیزیں مانگوائیں بہت ہی ریزرابر پرائز پہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ دراز شوپنگ بھی میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میں نے سٹینڈ مانگوائی تھے کچھ ٹوکریاں مانگوائی تھیں جسے اورگنائز ہو گیا اوپر کی جو جگہ تھی وہ فلپ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایزی لی کہ میں نے کس طریقے سے چیزیں اورگنائز کی ہوئی ہیں سب چیزیں کام کی آئیں تھیں بس یہ ڈسپینسر کام کا نہیں تھا میرے لیے کیونکہ جب آپ بڑے پیمانے پر کام کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ مقدار میں چیز لینی ہوتی ہے تاکہ آپ کو سستی پڑے اور یہ جو ہے یہ صرف کچھن نورمل کچھن کی حساب سے ہے جو کہ یوز میں آ سکتا ہے لیکن میرے کام کا بھی نہیں تھا اب میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ میں نے آئل اس میں نکالا ہوا ہے بھگار بناتی ہوں تو آئل اس میں ڈال دی رہی ہوں تاکہ اوپر سے ڈال لے میں آسانی ہوں 500 گرام کے باکسیں اور یہ ساڑھے 700 گرام کے باکسیں اس میں جاتی ہے دبل سرمی اور جو 500 گرام کے باکسیں اس میں جاتی ہے سنگر سرمی پہلے مجھے نہیں پتا تھا دبل سرمی سنگر سرمی کیسے دیتے ہیں میں نے ایک ایک کلو حلیم اور آدھ آدھ کلو حلیم اس طرح کر کے بہت زیادہ نقصان اپنا کیا ہے لیکن آپ کا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ میں بالکل ساری ویسی ہی ویڈیو بناوں گی جو میں نے غلطیا کر رہی ہیں وہ آپ نہ کریں اب یہ جو ہیں یہ شوروے کے حساب سے میں نے رکھے جیسے نہاری کورما آلو گوشت ہوتا ہے تو وہ گہرے برطن میں یہ بھی 500 گرام کہی ہے اب یہ میں نے ٹوکریاں مگوائی تھی میرے حساب سے سارے 300 کی پانچ آگئی تھی بہت ہی ریزرور پرائیس پر آئی تھی انشاءاللہ آپ ساتھ راز ہول ضرور شیئر کروں گی یہ زپ لوگ بیگز ہیں اس میں ہم چارٹ مسالہ ہرہ مسالہ دیتے ہیں جیسا کہ آپ نے پہلی ویڈیوز میں میرے دیکھا ہوگا اور یہ ہم ساتھ میں سپون دیتے ہیں جب دال چاول یا حلیم چاول دیتے ہیں اس طرح ہم یہ سپون ساتھ دیتے ہیں اس طرح اگر آپ ارگنائز کر کے چیزیں رکھیں گے تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا کیونکہ جب آرڈر آتا ہے آپ کے پاس صرف 6 سے 7 منٹ ہوتے ہیں آرڈر ریڈی کرنے کے لئے تو بس جلی سے جب سب آرگنائز ہوا ہوا وہ فڑا فڑا آپ آرڈر بنا لیتے ہیں ہرہ مسالہ پہلے سے کٹ کے رکھنا ہے اب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں میں اس طریقے سے جیسے ڈبل سرونگ سنگا سرونگ کے جو ڈھککن ہے وہ مکس اپ نہ ہو جائے تو ایسے پرمنٹ مارکر سے میں مارک لگا لیتی ہوں اب یہ میں یہاں پہ میں نے لیے ہیں سٹیپلر کچھ پینز ہیں اور اس کے علاوہ یہ ٹیپ ہے ان کے ایس آف ایمرجنسی میں میں نے یہ دو سٹیپلر رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے ایک مرتبہ کی آپ کی انویسٹمنٹ ہے یہ ہم نے ایک سال پہلے بس یہ چیزیں لیتی اور الحمدللہ یہ چل رہی ہے اور یہ آپ کو سکیل لینا ہے کیونکہ یہ بہت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے یہ کہ آپ کا پیمائش میں کم زیادہ نہ ہو بے شک زیادہ ہو جلے کم نہ ہو کیونکہ اللہ کو بھی آپ کو جواب دینا ہے اور آپ کا کسٹومر بھی خوش ہونا چاہیے اگر آپ بس یہ ذہن میں رکھیں جب آپ کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں تو آپ کے کسٹومر کا پیٹ بھرنا چاہیے اگر آپ کم کوئنڈیڈ میں چیز دیں گے پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوگی تو اس کا غصہ ویسے ہی آ جائے گا اب وہ کسٹومر کس طرح سوچتا ہے کیا سوچتا ہے اس کے لیے سب سے اچھی چیز ہے ہم خود کیونکہ ہم خود ایزا کسٹومر بھی ہیں آپ کیا سوچتے ہیں پہلے آپ یہ سوچیں پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا کسٹومر کیا سوچتا ہے بس اس چیز کو فالو کرنا ہے اس کے علاوہ جو ڈیلز آپ بنا اس طرح پرنٹ کر کے لگا لیں اپنے سامنے تاکہ آپ کو پتا ہو کونسی ڈیل میں آپ کو کیا کیا چیزیں دینی ہیں بہت ہی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اور میکنٹ کے ذریعے یہاں پہ میں پرنٹر رول لگا لیتی ہوں جب آرڈر آتے ہیں ایک ساتھ چار پانچ تو ایز ہی ہوتا ہے کہ کونسا آرڈر کس کا ہے بٹر پیپر بھی اس طرح میں نے کر کے رکھ لیے تاکہ یہ الگ الگ رہیں مکس اپ نہ ہو اور آگے ہمیں پریشانی بھی نہ ہو یہ جو سائٹ میں آپ مائکروویف دیکھ رہے ہیں یہ پہلے نیچے رکھا ہوا تھا سلے پر پھر میں نے دراز سے جو یہ ووٹ کا شیلف منگوایا اس کو یہاں اوپر فکس کروا دیا تو یہاں پہ میرے پاس اسپیس نکل آئی اب سامنے ڈیوائس رکھی ہونی چاہیے تاکہ جیسی آرڈر آئے آپ ایکسپٹ کر سکے جب آپ سٹارٹ کریں تو آپ کو یہ نہیں کہ آپ ساری چیزیں لے کر آ جائیں کہ بھائی یہ بھی رکھنا چاہیے بھی نہیں آپ تھوڑے سے سٹارٹ کریں آپ کیونکہ تھوڑے شروع میں پریشانی ہوتی ہے سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ دو دو کلو بریانیاں بنا رہی ہیں تین تین کلو بریانیاں بنا رہی ہیں آدھا کلو بنا لیں ایک پاؤں بنا لیں دیکھیں آپ کے ریسٹرومن پر وہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا اور جو چیز چل رہی ہے پھر اس کو آپ اس حساب سے بنائیں جب آپ کی کسٹرومر کی مانگ ہے یہ کورما نہاری آلو گوشت یعنی جو لیکویڈ فارم میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو کور کرنے کے لیے بہت ہی اچھا رہتا ہے کیونکہ آپ تو اپنا حساب سے اچھی سے پیکنگ کر کے دے دیتے ہیں لیکن بعض اوقات رائیڈر اس کو اس طرح سے لے کے جاتے ہیں کسٹرومر کے پاس صحیح نہیں پہنچتا تو آپ کو اپنی طرف سے شور ہونا چاہیے کہ ہماری چیز جو ہے بلکل صحیح گئی ہے گرے گی نہیں یہ تمام چیزیں آپ بہت ہی کم پرائز میں ہال سیل میں کہاں سے لے سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس طریقے سے آپ کے پاس آرڈر آتا ہے اور آپ کو اس کو تقریباً سات سے آٹھ سیکنڈ کے اندر ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو آر ایمٹی کلک کرنا ہوتا ہے یعنی ریڈی فور ڈیلیوری یہ آپ کو جب کلک کرنا ہوگا جب آپ آرڈر ریڈی کر لیں گے آپ کو چھے سے سات منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی مینو کے اندر چیز موجود نہیں ہے آپ یہاں سے کینسل بھی کر سکتے ہیں ڈکلائن بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے چارجز آپ کو پیک کرنے ہوتے ہیں اس لئے کوشش کریں جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے وہی چیزیں آپ آن کریں بار بار اپنا مینو چیک کریں یہاں پر جو ہے چکن حلیم آرڈر آیا ہے فڑا فڑ میں بنا رہی ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کم ٹائم میں یہ جلدی سے بن جائے گا کیونکہ سب چیزیں میرے پاس سامنے اورگنائز رکھی ہوئی ہیں ابھی آپ آگے چل کے بھی دیکھیں گے ایک ساتھ آپ کے پاس دو تین آرڈرز بھی آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ آرڈرز آ جائیں تین چار آرڈر آ جائیں تو پھر آپ اپنا ریسٹورن بیزی بھی کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی آپ کے پاس بہت اچھا اپشن ہوتا ہے اگر آپ بیزی کر دیں گے پھر آپ کے پاس آرڈر نہیں آئیں گے آپ جلدی سے بنا سکتے ہیں میں اکیلی ہوتی ہوں بعض اوقات بیٹیاں ہوتی ہیں ہیلپ کرتی ہیں لیکن کبھی کبھی میں اکیلی ہوتی جب وہ سکول ہوتی ہیں تو پھر مجھے بہت زیادہ اپنے اندر ایک انرجی لانی پڑتی ہے کہ فڑا فڑ جلدی سے میں کام کر لوں تو میں سب سے پہلے سب چیزیں اپنی ریڈی رکھتی ہوں تاکہ مجھے ذرا بھی پرابلم نہ ہو اب جب مینیو کی بات آ جاتی ہے تو مینیو کے اندر دال چاول کڑی چاول حلیم چاول اس طریقے سے صرف میں ایک چاول بناتی ہوں جو میں تین چیزوں کے ساتھ ایٹ کر دیتی ہوں تو یہ میرے تین آئٹم بن جاتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ بریانی بناتے ہیں تو اس کو آپ چکن بریانی بنایا اس میں آلو ڈال دیں اور اس کو آپ اپنے مینیو میں تین کیٹیگری میں ایٹ کر دیں چکن بریانی آلو آلی بریانی اور سادی بریانی اسی طریقے سے آپ کافی سارے چیزیں اپنے مینیو میں ایٹ کر سکتے ہیں مطلب آپ ایک چیز بنائیں گے اس کو تین طرح سے آپ ایٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کا مینیو بن جاتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو اور بھی کوئی سوال آپ کے دماغ میں آہاں مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں یقیناً میں ضرور ضرور اس کا جواب دینے کوشش کروں گے اور ویڈیو بھی بناوں گی اس کے اوپر بہت سارے میرے پاس سوالات ہیں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے سب کے سوالات کے جوابات ملیں گے بس آپ چینل کو سبسکرائب کریں جب میری نیو ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے اور بھی بہت ساری میں ویڈیوز لانے والی ہوں اسی فوڈ پانڈا سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آپ کو بتانے والی ہوں ابھی تو کچھ بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے بہت کچھ لیٹ کر رہا ہے کہ بس سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے لئے بہت بڑی ویڈیو بن جائے گی جو کہ سب آپ دیکھیں گے تو بور ہو جائیں گے تو اس لئے میں اس کو پارٹ میں بناوں گی ساتھ ساتھ کراچی ولوگ بھی آپ کے پاس آتا رہے گا کراچی ولوگ کے ساتھ ساتھ فوڈ پانڈا کی ویڈیوز بھی آپ کے پاس آتی رہیں گی بہت سارا کام کر رہی ہوں یقیناً آپ مجھے سپورٹ کریں گے میری ویڈیو کو لائک کریں گے اور میرے الگ سے آرڈر کس طریقے سے میرے پاس آتے ہیں اور کس طریقے سے میں انگیج رکھتی ہوں کس طریقے سے کسٹرومر بناتی ہوں بہت سارے ایکسپیرینس اور زیدی صاحب کا بھی بہت سارے ایکسپیرینس ہے جو کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی میں زیدی صاحب نے کہا ہے وہ آپ کے بہت سارے سوالات کی جوابات بھی دیں گے اب میرے پاس آئی ہے نلی بیف نہاری کا آرڈر اس طریقے سے میں الگ سے بوٹیاں رکھ لیتی ہوں اور بھگار بھی الگ سے رکھ لیتی ہوں تو اسے آپ رکھ بھی سکتے ہیں الگ سے تو یہ خراب بھی نہیں ہوتا آپ چاہیں تو نہاری بنا کر آپ تین چار دن کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں کس طریقے سے اس میں آٹا نہیں ملائیں آپ گریوی تیار کر کے گریوی الگ کر کے اور اس کی جو بوٹیاں ہیں وہ الگ کر کے فریز کر سکتے ہیں گریوی نکال اس میں آٹا ملایا بھگار ڈالا اور اوپر سے بوٹیاں ڈال کر آرام سے آپ دے سکتے ہیں فریش بھی رہتا ہے اور آپ بہت آسانی سے آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے بہت جلدی جلدی تمام آرڈرز بن رہے ہیں یہاں پر حلیم کا بھی آرڈر ہے ڈیل کا بھی آرڈر ہے ڈیل کے اندر جو ڈیل ون ہے اس کے اندر دھائی سو گرام حلیم ہے اور دو روٹیاں ہیں اور ایک کورڈنگ ہے اور جو ہمارے پاس ڈیل ٹو ہوتی ہے اس کے اندر سارے چار سو سے پاس سو گرام حلیم ہوتا ہے چار روٹیاں اور کورڈنگ ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو آرڈر یہ ایک ساتھ آئے تھے مجھے اور میں نے جلدی سے اس کو ریڈی کر لیا ہے یہاں پر میرے پاس سپرنٹر رول ختم ہو چکے ہیں تو میں نے نمبر لگ دیا ہے تاکہ ریڈر کو پریشانی نہ ہو اس کو پتا ہو کہ بھائی کورڈنگ کس کے ساتھ دینی ہے کونسا آرڈر کس کا ہے کونسا آرڈر کس کا نہیں ہے میرے پاس بہت سارے کمنٹز آئے تھے کہ وہ ایزا ہوم شیف کام کرنا چاہتے فوٹ پانڈا کے ساتھ پریشان ہیں جس طریقے سے ہر کوئی پریشان ہے آج کل مہنگائی کو لے کر تو میری بھرپور کوشش ہے اللہ تعالی اس کوشش کو قبول کرے کہ میں آپ کی مدد کر سکوں جس طریقے سے کر سکتی ہوں یاد رکھیں مدد کرنے والا صرف اللہ تعالی ہوتا ہے اللہ تعالی صرف ہمیں وسیلہ بناتا ہے اگر ہم کسی کے لئے وسیلہ بن جائیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے نیکس ویڈیو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے بہت انپورٹ ویڈیو اس لئے اس کو بلکل بھی مس نہیں کیجئے گا امید کرتے ہو ویڈیو پسند آئی ہوگی میری کوشش پسند آئی ہوگی لائک شیئر کمنٹ کرنا نہیں بھولے گا چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں اسی پلائر فارم پاسی چنل پر لیکن ایک نئے اور زبردستی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ